زیادہ رحمان صدیقی عزیز طلبہ اس سے قبل ہم نے انشائیہ اور مضمون پر الگ الگ گفتگو کی تھی لیکن آج ہم انشائیہ اور مضمون کے فرق پر بات کریں گے بیکن انشائیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نصری اصناف میں انشائیہ ایک ایسی مقتصر تحریر کا نام ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور خوش کے حقیقت کا اظہار ہو جانسن کہ خیال میں انشائیہ ذہن کی ایک ترنگ ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انشائیہ میں ایک مرکزی بات سے کچھ زمنی باتیں پھوٹ کر اپنا تانہ بانا تیار کرتی ہیں اس میں رمزیت ہوتی ہے اقتصار اور تہداری ہوتی ہے اور زبان و بیان میں کارٹ اور بانک پن ہوتا ہے وزیر آغا انشائیہ کے بارے میں ذرا تفصیل سے لکھتے ہیں ان کے خیال میں انشائیہ میں غیر رسمی طریقہ کار اور شخصی ردعمل لازمی ہے مسرد بہم پہنچانا انشائیہ کا بنیادی کام ہے موضوع کی مرکزیت کے علاوہ اس میں زمنی باتیں بھی ہوتی ہیں مضمون کے مقابلے میں اس کا ڈھانچہ کہیں زیادہ لچکدار ہوتا ہے اقتصار اس کا بنیادی وصف ہے انشائیہ نگار کوئی نتیجہ عقص نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی مشورہ دیتا ہے بلکہ وہ مخصوص انداز سے کسی موضوع پر سوچنے کی ترقیب دیتا ہے اور بس جبکہ مضمون اس سے بلکل برعکس ہے انشائیہ اور مضمون کا واضح فرق یہ ہے کہ مضمون خارجی موضوعات پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ انشائیہ داخلی موضوعات پر مشتمل ہوتا ہے مضمون میں ایک ترتیب یعنی سسٹم ہوتا ہے اور مضمون کا مرکزی خیال بھی ہوتا ہے انشائیہ میں ترتیب نہیں ہوتی اور نہ کوئی سسٹم ہوتا ہے جبکہ مضمون میں طرز تحیر پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی انشائیہ میں طرز تحیر پر زور دیا جاتا ہے مضمون میں نفس مضمون پر زور دیا جاتا ہے انشائیہ میں طرز تحیر پر زور دیا جاتا ہے جبکہ مضمون میں نفس مضمون پر زور دیا جاتا ہے انشائیہ میں بات سے بات پیدا کی جاتی ہے جبکہ مضمون میں ایک ہی بات کی توجیح ہوتی ہے یعنی اس کی وضاحت لڑتے ہیں انشائیہ میں خودکلامی ہوتی ہے دیکھیں یہ اس کا خاص وصف ہے کہ انشائیہ میں خودکلامی ہوتی ہے جبکہ مضمون میں خودکلامی نہیں ہوتی صرف موضوع سے بحث کی جاتی ہے انشائیہ میں قطعیت ہوتی ہے جبکہ مضمون میں قطعیت نہیں ہوتی یہ مضمون اور انشائیہ کا واضح فرق ہے جسے ہمارے طلبہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے